گام پنجترنی میں ایک یاتری کو بچاتے بچاتے خاندان کا واحد قفیل اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا جی ہاں ناظرین ہلاک شدہ شخص کی لاش جو ہی اس کے آبائی علاقے پہنچی علاقے میں قیامت بپا ہو گئی بائیس سالہ امتیاز احمد خان کا تعلق زلانتناک کے چکلی پورا چترہل شنگس علاقے سے ہے جو گزشتہ شام جنوب کشمیر کے زلانتناک میں پہلگام کے پنجترنی علاقے میں امینات گفہ کے قریب گوڑے پر سوار ایک یاتری کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا خان اپنے خاندان کا واحد قمانے والا تھا جبکہ اس کے والد بینائی سے محروم ہیں تاہم زلانتناک نے ہلاک شدہ گوڑے والے کے حق میں ایک لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے اور اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے ناظرین اس حوالے سے ہمارے نمائندے بات حلال نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے دیکھے گا دیکھے گا موسیقی 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 لے کے گفہ کے طرح روانہ ہو رہا تھا بیج راستے جگہ کا نام سنگم ٹاپ ہے ایک خطرے والی جگہ ہے جہاں کے سواری کو لے کے چل رہا تھا سواری تھوڑی ڈیلی تھی تھوڑا اس کو نین بھی آ رہی تھی دونوں طرف سے لین ایک لین ادھر سے آ رہی ہے گوڑوں کے ایک ادھر سے جا رہی ہے بیج میں اس کو جب نین آئی اس نے سواری کو بچانے کی کوشی کی سواری کی جوان بچانے کی کوشی میں وہ اس نے اپنی جان گما دی خود وہ نالے میں چلے گیا کھائی میں چلے گیا لیکن ہم اس کا اس کا فقر ہے انتیاز عمد صاحب کا جس نے یاتری کے لیے اپنی جان گما دی جو پرفگنڈے یا کوئی ٹوٹی پوٹی باتیں کرتا ہے وہ آج نے اس نے دکھا دیا ایک یاتری کی جان بچاتے ہوئے اس نے خود اپنی جان گما دی